ڈاور مین پنچر ورسز امریکن پیٹ بول ٹیریئر آج دیکھیں گے دونوں میں سے کون زیادہ سٹرونگ ہے اور کمپیر کریں گے کون ایک بیسٹ فیملی گاہ ڈاگ ہے امریکن پیٹ بول والے ویڈیو کو لائک کریں اور ڈاور مین والے چینل کو سبسکرائب کریں لیٹس بگین دا میچ ڈاور مین ڈاکس کا اوریجن جرمنی سے ہے وہیں امریکن پیٹ بول ٹیریئر کا اوریجن امریکہ سے ہے بات کریں ان کی ہائٹ کی تو ڈاور مین ڈاکس کی ہائٹ 28 انس تک گروہ کرتی ہے وہیں امریکن پیٹ بول ٹیریئر کی ہائٹ 22 انس تک گروہ کرتی ہے ان کے ویٹ کی بات کریں تو ڈاور مین پنچر کا ویٹ 45 کلو تک ہوتا ہے وہیں امریکن پیٹ بول ٹیریئر کا ویٹ 27 کلو تک ہوتا ہے ان کے سٹیمینا کی بات کریں تو ڈاور مین ڈاکس کی دوڑنے کی سپیڈ 52 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے وہیں امریکن پٹ بول کے دوڑنے کی سپیڈ 48 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے ان کے بائٹ فورس کے بات کریں تو ڈاور مینڈ ڈاکس کا بائٹ فورس 305 پی ایس آئی تک ہوتا ہے وہیں امریکن پٹ بول ٹیریئر کا بائٹ فورس 235 پی ایس آئی تک ہوتا ہے دونوں ہی ڈاکس اپنے آنر اور فیملی کے لیے کافی زیادہ لائل ہوتے ہیں ڈاور مینڈ ڈاکس امریکن پٹ بول سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہوتے ہیں امریکن پٹ بول ٹیریئر کے کمپیریزن میں ڈاور مینڈ پنچر ڈاکس کو ٹرین کرنا ایزی ہوتا ہے دونوں ہی ڈاکس کو روز ہائی لیول کی ٹریننگ اور شوچلائز کروانا ضروری ہوتا ہے ڈاور مینڈ ڈاکس امریکن پٹ بول ٹیریئر سے زیادہ فرنڈلی بھی ہوتے ہیں ان کے لائیو سپین کی بات کریں تو ڈاور مینڈ ڈاکس کا لائیو سپین 10 سے 13 سالوں کا ہوتا ہے کوئی امریکن پٹ بول کا لائیو سپین 8 سے 15 سالوں کا ہوتا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے کون زیادہ بیسٹ ہے ڈاور مینڈ پٹ بول ٹیریئر ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں